السلام علیکم میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا شیئر کرنا چاہیے ویسے تو میرے پاس جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ جو میرے ویلوگز تھے وہ ایمپوریم مالز کی جو شاپنگ کی تھی میں نے وہ میں نے آپ سے شیئر کی تھی اور اب مجھے جو تھرڈ ویلوگ ڈالنا تھا وہ جو میں نے شاپنگ کی تھی وہ آپ سے شیئر کرنی تھی لیکن کچھ وجہ سے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکی تو آج میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا ویلوگ بنانا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو بس یہ ایک رفلی ویلوگ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور بیریانی تو سب کی فیورٹ ہوتی ہے اور ایسی ہی ہمارے گھر میں موسٹ فیورٹ ہے جیسا کہ میرے بھائی جب وہ آتے ہیں تو وہ فرمائش کرتے ہیں بیریانی کی تو میرے خیال میں بیریانی ہے ایسی ہے کہ پنجاب کی خاص ایک سپیشل ڈیش ہے میچوارٹی جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے تو یہ پنجاب کی خاص ڈیش ہے اور بس یہ میں اس کو پیپیٹ کر رہی ہوں میں اس کی ریسپی آپ سے شیئر نہیں کر رہی بس میں چاہ رہی تھی کہ میں جو چھوٹا سا کھوکنگ کا کر رہی ہوں وہ آپ سے شیئر کر دوں اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج بس ہیدر او در کی باتی کی جائے اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کون 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 چی کس کس ٹائپ کی بریانی مناتا ہے اچھا ہمارے گھر میں بمبری بریانی بنتی ہے سادھا بریانی بھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ کون چی ہوتی ہے مطلب دو تین ٹائپ کی جو ہے بریانی بنتی ہے اس کے علاوہ ہمارے گھر میں فرائد رائس بہت زیادہ بنتے ہیں چائنیز رائس بہت زیادہ بنتے ہیں یہ دو تین رائس ہیں جو ہمارے گھر میں موسیلی بندے ہیں تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کے گھر میں کس ٹائپ مطلب کتنے ٹائپ کی بریانی بنتی ہے اور آپ لوگ کو کون سی ٹائپ کی بریانی پسند ہے میری بہت پیاری سی یوٹیوب فیملی آپ سے میں ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میری ایک بہت ہی اونرابل بہت ہی مطلب بہت پیاری سی ایک یوٹیوبر ہے ان کا ریسنٹلی ایک ماہ پہلے ہی یوٹیوب چینل مانٹائز ہوا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مجھے پتہ ہے جب آپ کوئی چینل کرتے ہیں اس پہ آپ دن رات ایک کر کے بہت محنت کرتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ جب آپ کے ویوز نہیں آتے تو آپ پتہ نہیں کتنی کتنی بار آپ دس آرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ شاید ہماری لکھ میں ایسا ہے کہ ہماری ساری محنت جو ہے نا وہ ویسٹ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے یوٹیوب ایک ایسا پروفیشن ہے اس میں بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ آپ کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے آپ ایسے ہی وہ اٹھا کے یوٹیوب چینل بنا لیں گے اور وہ ایسے ہی مطلب وائرل ہو جائے گیا گروہ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ دن رات ایک کر کے اس پہ آؤپورٹ دیتے ہیں دن جا کے کئی سالوں کی محنت کے بعد تب انہیں اس کا ایک ریزرڈ ملتا ہے کچھ بیلیفٹ ملتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو انہوں نے ایک سال یا ڈیٹھ سال لگا تھا ان کے چینل کو مانٹائز ہونے میں تو دن ایک ماہ کے بعد ہی ان کا چینل ڈی مانٹائز ہو گیا جو کی بہت ہی افسوس کی بات تھی تو میں آپ کو بتاؤں اس کی کیا ڈیزن تھی اس کی ویسے تو بہت ساری ہیں یوٹیوب کے اکارڈنگ جب آپ کا چینل مانٹائز ہوتا ہے تو تب آپ نے کن کن چیزوں کو کن کن رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے تو بس کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہوتی ہیں سو گئیز وہ چینل کیوں ڈی مانٹائز ہوا اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ان کے چینل پہ انویلڈ کلک سوئی تھی جس کی وجہ سے ان کا ایڈسنس اکاؤنٹ جو ہے وہ بلوک ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا چینل بھی ڈی مانٹائز ہو گیا آپ کے گھر میں وائی فائی یوز ہو رہا ہے اور سب فیملی میمبرز جو ہے اس اس کو چینل کو اپن کر کے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے یہ انویلڈ کلک میں آ جاتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں آپ سیم آئی پی ایڈرس سے سیم وائی فائی سے اور سیم ڈیٹا سے اگر ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اسی سے واش کی جائے تو یہ بھی انویلڈ کلک میں آتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی بہت سارے فیملی میمبرز ہوتے ہیں وہ سیم آئی پی ایڈرس میں نہیں ہوتے لیکن وہ آپ کے جو کچھ لوگوں کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ جو ایڈز ہیں وہ فل فل ووچ کی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے جو ایڈز ہوتے ہیں اس کو سکپ نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ بھی انویلڈ کلک میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جتنا زیادہ انویلڈ کلکس ہوں گی اتنا زیادہ وہ آپ کے چینل کے لیے بہت زیادہ ڈیڈرس ہوگا آپ کو فائدہ جب آپ نے ایک سال کی یا دو سال کی محنت کی ہوتی ہے چینل پر اور صرف یہ چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے مسٹیک کی وجہ سے وہ آپ کا چینل ڈیمونٹائز ہو جاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا انہوں نے اس چیز کے لیے اپلائی بھی کیا تھا لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو وہ چینل ریکاورڈ نہیں ہو سکا لیکن انہوں نے پھر دوسرا چینل بنایا اس پہ محنت کرنا شروع پر دیا اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انسان ساری زندگی کی محنت ایک سیکنڈ میں وہ ضائع ہو جائے تو یہ بہت تکلیف دے چیز ہے اور بس میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے کو آوائٹ کرنا چاہیے جیسے لایکے لکھے لیکن جیسے سوٹا محنی وشایتی لیکن جیسے تکلیف محنی ایسے لیکن جیسے محنی جیسے محنی